and religion alone یا یہ کہنا کہ جی فلان اللہ اللہ کرو تو آپ کا یا آپ جو بھی آپ کا religion ہے کہ جی رام رام کرو that is not the only solution اگر آپ کے ذہن میں دماغ میں کوئی بھی chemical imbalance مثال کے دور پر میری اڈیٹ اوڑ گئی تو میں کیا کروں گا میں اس کے اوپر کہوں گا کہ ڈاکٹر پر جانے کی ضرورت نہیں ہے دبائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس دعا کرو یا میرے ایکسیڈنٹ ہو جائے سر پھٹ جائے تو میں کہوں گا دعا کرو اللہ خیر کرو اچھی باتیں دعا کرو اس کے ساتھ ساتھ پہلے جا کے تدبیر بھی کرو اور تدبیر کیا ہے کہ پہلے جو بندہ کام پہ سمجھتا ہے اس سے جا کے علاج کرو یار آگے بھی اسی طرح کی ایک تھوڑی سی depressing news ہے ہمارے ایک بہت اچھا low middle class family کا ایک css officer تھا بلال باشا بلال باشا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ٹاپک پہ لوگ اچھی بات ہے بات کرتے ہیں اویرنس ہے منٹل ہیلتھ کے اوپر بہت باتیں ہو چکی ہیں بٹ یہاں پہ سین جو ہے کتنی مشکل سے کوئی css officer بنتا ہے بات کرتے ہیں اور پھر اگر میڈل کلاس فیملی کا ہوگا کہ سوسائٹ کی ہے تو یار اس کے ساتھ کوئی منٹل سٹریس ہوگا کوئی پرابلم ہوگا we need to talk about it دونوں ہی بہیوئرز جو ہے نا وہ بندے کی condition سے totally oblivious ہوتے ہیں نہ reform سے آپ کسی بندے کی منٹل سٹیٹ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں اور نہ اس بندے کو ریلیجسلی جج کر کے آپ اس بندے کی منٹل سٹیٹ جج کر سکتے ہیں بلال پاشا ایک غریب گھرانے کا بچہ تھا اس بندے کا تعلق تھا عبدالحکیم خانے وال کا ایک علاقہ ہے عبدالحکیم وہاں سے اس کے والد میرے خیال میں احمد بشیر نام ہے ان کا شاید اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو لیکن اس کے والد نے یہ بچہ اپنے بھائی کو دیا ہوا تھا اوہ اچھا ان کے اس کا بھائی بے اولاد تھا لیکن رہتے سب ایک ہی گھر میں تھے یہ بچہ باقی اپنے بھائیوں کو جانتا ہے اور سب کچھ کر کے یہ بچہ اپنے چاچے کے ساتھ رہتا تھا جب یہ سی ایس ایس آفیسر بنا تو اس نے جا کے اپنے والد جو اپنے مو بولے والد یعنی اس کے چچا کے ساتھ کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ سی ایس ایس جو ہے وہ صرف امیر آدمی کر سکتا ہے میں غریب آدمی ہوں میں نے جو ہے سی ایس ایس کیا اچھا سی ایس ایس میں صرف کیا ہے نہیں اس نے آل آور پاکستان پانچی پوزیشن لی تھی اس بندے کے ساتھ ابھی خیر بیچ میں اس کی تین سال پہلے شادی بھی ہوئی تھی شادی پھر نہیں چل سکی اور اس کے بعد بھی یہ ڈپریشن میں تھا ہی وز اپوائنٹڈ ایز میرے حال میں کینٹورمنٹ بورٹ کا سی او تھا یہ بنو کا اور اس کی بھی ٹرانسفر ہو گئی تھی پنڈی پھر اس نے اپنے والد صاحب کو فون کیا اور کہا کہ جی میرے دل چاہتا ہے میں ہوں گھر ہو زیادہ لمبا ٹائم سو ہوں میں سویا نہیں ہوں بڑے دنوں سے اس سارے پروسس کے نیچے ایک کریکٹر آتا ہے جس کا نام ہے عبرار شاہ وہ ان کا دوست ہے وہ کہتا ہے میں نے عبرار شاہ کو فون میں نے اس کو فون کیا آفس میں ہی آفس میں نہیں اٹھا آیا میں کہتا ہے میں اس کے آفس پہنچا تو وہاں انہوں نے کہا کہ جی ابھی صاحب آئے نہیں ہے کہتا ہے میں ویٹ کرتا رہا پھر میں اس کے گھر چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم دروازہ کھول رہے ہیں نوک کریں کوئی کھول نہیں رہا کہتا ہے پیچھے سٹور کی سائٹ سینٹر ہوا دیکھا تو آگے لیا آپ نے آپ کو گن فائر گن سے کیا گیا گن سے کیا گیا سی ایس ایس آفسر میں بہت سارے سو سائٹ کا رجحان ہے لیکن یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے مینٹل کنڈیشن کو سمجھنے کی جن کے اندر سو سائٹ کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ the only way you can get rid of this stress is through suicide اور آپ کو لگتا ہے if you get out of it that's the only way you can silence your brain کیونکہ بعضوں کا دماغ اتنا شور کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اور کوئی طریقہ سمجھنی آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے چپ کرائے جائے اس حوالے سے منٹل ہیلتھ پہ اب لوگ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں اچھی بات ہے بات کر رہے ہیں لیکن again اس میں جو most criminal وہ ہے نا behavior ہے وہ یہ کہ اس میں کیا بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو مار دیا مطلب یہ کوئی بات ہے یار وہ آپ خالی اس پہ بات کرتے ہو خیر topic سے ہٹ جائے گی یہ بات لیکن اللہ معاف کرے ہمارے ملک میں لوگ ہمارے ملک میں کیا کچھ particular جو ہیں نا ان میں بہت زیادہ آنٹیوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی گھر میں کوئی بھی death ہوتی ہے تو پہلے جو ہے نا گھر والوں کو blame کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جیسے اس پہ جنہوں اس بندے کی death ہوئی اس نے اپنے آپ کو suicide کیا اس کو blame کر رہے ہیں کہ بس اللہ معاف کرے حرام موت مر گیا اب تو وہ جہاں بھی اس کا خراب ہو گیا وغیرہ وغیرہ اس type کی باتیں تو بہت ساری چیزوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور most importantly یہاں پہ یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ mental health کے حوالے سے ہمارے ملک میں بہت ساری دوائی ہیں جو کہ باہر ملک میں بہت common ہیں یہاں بہن ہیں مثال کے طور پر ایک بہت ہی common چیز ہے جس کا نام ہے ADHD جو کہ پاکستان کے اندر ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً دس فیصد population کو ہے اگر ہمارے ملک میں پچیس کروڑ لوگ ہیں تو ڈائی کروڑ لوگوں کو ADHD ہے اس کی ایک دوائی ہے جو کہ ملک میں دستیاب نہیں ہے جو کہ ملک میں بین ہے بین ہے اگر اس دوائی کا کوئی alternate ڈھونڈا ہے جو کہ بہت ہی کم effective ہے تو آپ کو جو بھی اس کا نام ہے میں خیر یہاں پر موٹنی کرنا چاہیے لیکن obviously اس situation اس mental condition کے اندر بعض اوقات آپ کا برین اتنی باتیں کروڑا ہے that you think that suicide is the only escape اور اس طرح کہ بہت سارے لوگ یا drug abuse میں چلے جاتے ہیں یا suicide کر لیتے ہیں اور in fact امریکہ میں تو ایک رسرچ ہوئی ہے کہ جس میں people with ADHD ان کا crime rate بہت زیادہ high ہے ان کا suicide بہت زیادہ ہے ہے it's more than 20% یہ کسی اور mental condition نہیں ہے کہ جہاں پر 20% لوگ suicide کر لیں لیکن اس کے حوالے سے awareness کیا ہے کچھ بھی اس کے پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور یہ میں صرف ایک حوالے سے بات بتا لوں دس ہزار قسم کے اور mental states جن کے پر بات کرنے کی ضرورت ہے and religion alone یا یہ کہنا کہ جی فلان اللہ اللہ کرو تو آپ کا یا جو بھی آپ کا religion ہے کہ جی رام رام کرو that is not that is not the only solution اگر آپ کے ذہن میں دماغ میں کوئی بھی chemical imbalance مثال کے دور پہ میری اڈی ٹھ گئی تو میں کیا کروں گا میں اس کے اوپر کہوں گا کہ ڈاکٹر بھا جانے کی ضرورت نہیں ہے دوائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے پہ دعا کرو یا میرے ایکسیڈنٹ ہو جائے سر پھٹ جائے میں کہوں گا دعا کرو اللہ خیار کرے اچھی بات ہے دعا کرو اس کے ساتھ پہلے جا کے تدبیر بھی کرو اور تدبیر کیا ہے کہ پہلے جو بندہ کام پہ سمجھتا ہے اس سے جا کے علاج کرو اصل میں mental illness نظر نہیں آتی آپ کا fracture نظر آتا ہے آپ کا heal ہو رہے ٹھیک ہو رہے تو آپ جاتے ہو mental illness نظر نہیں آتی nobody talks about it جو بچارہ فیل کر رہا ہوتا ہے وہ بھی hardly کسی سے شیئر کر سکتے اس چیز کو exactly تو وہ پھر خود جو اس کا دماغ کام کرتے سلوشن کی طرف وہ یہ سیکھ کرتے ہلپ کسی مول بی سے کسی نوازوں سے دعاوں سے دیابیٹیز بھی تو نظر نہیں آتی دیابیٹیز کیلے لو کیوں نہیں جاتے تیسٹ تو ہوتا ہے اس کا تیسٹ میں آجاتا ہے منٹرل ہلتھ کا پروبلم منٹرل ہلتھ تیسٹ میں آجاتا ہے اس کے پاکسان نہیں آئی مجھے بڑی احرات ہوتی ہے چیز نہیں آتی یا جسٹ نید تیسٹ نید تیسٹ بہت پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو منٹرل ہلتھ کے آلے میں کہیں کہ یا فلاں بندہ اس کے سارے او یار سنار تینگی اس نے جسٹ نید تیسٹ دو سم ایکسرسائز امین ٹھیک ایکسرسائز ایک بینیفت ہے بہت ایک سام تیسٹ موسیقی اس کی موسیقی ہلتھ کو گیج کرنا آپ کا کام نہیں ہے یہ پروفیشنل کا کام پروفیشنل نید سم اٹنشن تو that they need the confidentiality of a patient is very important آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے especially celebrities آتے ہیں تو اس کے بعد وہ نیوز پوری انڈسٹری میں پھیلی ہوتی ہے کہ فلاں پیشنٹ میرے پاس آیا تو اس کو یہ یہ مسئل گوسپ تو پھر خان آج ہم نے کافی لمبے اپیسوڈ کر دی کہ زبریں بہت زیادہ تھی well خواتین وزرات شفاعت علی اور ریبیگا فریال کو دیجئے اجازت آپ سے انچاللہ دعوان پر لگاتو کہ اللہ حافظ آس با بائی با بائی